جیسا کھایا ان ویسا ہوگا من یا ہے ایک آئیوروید کا شلوک ہے رشی مونی اسی سلوک کے مادیم سے اپنے آپ کو پونڈ روپ سے سوست رکھتے تھے اور ایک لمبا جیون جیتے تھے سارے ایک سوست کے ساتھ مانچے گروپ سے بھی مجبوط ہوتے تھے اگر آج کے سمع میں بھی اس طرح کے بھوچن کا استعمال پرتی کی وقتی کرے تو بہر لمبی آئیور کے ساتھ اپنے آپ کو سوست رکھے گا اور اپنا ہر دیا مجبوط ہوگا بانسی گروپ سے بھی مجبوط ہونے کے ساتھ ساتھ ویبن پرگار کی بیماریوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھ پائیں گے آئیوروید چکسک ڈاکٹر جکپال سنگھ نے بتایا کہ پور میں ہمارے رشی مونی پانچ پرکار کے اناج کا استعمال کرتے تھے یہ ہے اناج جیوں چناب مٹر مک کا باجرہ ان سبھی کو استعمال کرنے سے ویقتی پونڈ روپ سے سوست رہتا ہے کیونکہ اناج میں ملرلز فائبر اور شریر کے لیے سبھی جروری پوشک تتو بھرپور ماترہ میں ہوتے ہیں پور میں بھی لوگ انہی کا استعمال کر لمبی آئیو کے ساتھ اپنے آپ کو سوست رکھتے تھے اور ان کا ہر دیا مجبوط ہونے کے ساتھ ساتھ من ساتھ رہتا تھا ان اناج کا استعمال کرنے سے ڈائی بیڈیج پونڈ روپ سے کنٹرول ہوتی ہے مستسک مجبوط ہوتا ہے ہر دیا روپ کی سمسیاں نہیں ہوتی شریر بلساری ہوتا ہے آنکھیں سوست رہتی ہیں وہ انہیے سبھی سارے رکھ سمسیاں سے یہ ہے اناج حرب یکتی کو دور رکھتا ہے آج کل کی چلن میں آرہے بیماری میں بھی اپنے آپ کو اس کی سیون سے سرکشت رکھا جا سکتا ہے ان اناج کے استعمال سے امیونٹی بھی مجبوط ہوتی ہے ایسے کریں استعمال ان سبھی کو برابر ماترہ میں لے کر ان کی چکی سے پیسائی کرا لے اور اس کے بعد اسی کی روٹی کا استعمال نیمت روپ سے کریں ان سے سبھی پوشک تطوہ کی کمی پورن ہوتی ہے اور ہمارا سریر سوست ہوتا ہے اور منوشیہ لمبا جیون جیتا ہے دیکھئے ہمارے جو پورواج ریسی مونی ہوئے ہیں انہوں نے جو ہماری دنچریہ بنائی وہ ہماری بھوگولی کی شتیثی کے انشار بنائی اور پہلے جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے گھروں میں باجرہ باجرہ چنہ مٹرز جون جائین یہ سارے آناز استعمال ہوتے تھے اور جیسے ہی آج کی نئی پی ڈی آئی اور لوگ یوروپین سٹائل میں اور یوروپ کی طرف کو بھاگنے لگے تو ہم نے ان کی اچھائی کو تو چھوڑ دیا اور برائی ہم نے درہن کر لی آج ہندوستان میں ڈائی بیٹی بلٹ پیشر ہارٹ برین سٹوک کے جو پیسینٹ ہے اس کا یہی کارن ہے کہ ہمیں اپنی دنچریہ کو بدلنا پڑے گا اپنے آہر ویہار کو بدلنا پڑے گا اور ایرویت کے انشار جیسا کھائے ان بیسا ہو من اس سے ہم اپنے پورانے آناج کو موٹے آناجوں کو کھائیں گے اور گہوں اور چاول کو چھوڑیں گے تو ہمارا من بھی بدلے گا ہمارے جو بچے آج پت بھرشت کوئی نسے کی طرف ہے کوئی اپراد کی طرف ہے اس سے بھی دماغ اپنے آپ ہی چیند ہوگا اور ہم اچھائی کی طرف چلیں گے شریر بھی سوشت رہے گا اور دیش اور واتاورن بھی سوشت رہے گا